بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادت ہوتی ہے یعنی دنیا کے اندر بہت سارے مذہب موجود ہیں بہت سارے عدیان موجود ہیں لیکن کسی بھی دین کے اندر کسی بھی مذہب کے اندر کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے وہ عبادت جو ہیں ننگے ہو کر انجام دیتے ہوں بحثیت مسلمان اور بالخصوص تشیعوں سے تعلق رکھتے ہوئے تشیعوں کے اندر جو ازاداری ہے اس کو بھی عبادت سمجھے جاتی ہے عبادت سمجھ کر مومنین انجام دیتے ہیں تو یہ پھر کیسی عبادت ہے جس میں ہم کپڑے ات تار کر جو ہے بےہدگی کے ساتھ جو ہیں ہم ازاداری کرتے ہیں تو اس پر جو خاسدین استاد محترم سے جواد نکوی حفظ اللہ ہے انہوں نے شور برپا کر دیا کی سید جواد نکوی حفظ اللہ نے ازاداری کی بے حرمتی کی ہے اور بعض جو ہیں تالیولم جنہوں نے دین کو پیشہ بنایا ہوا ہے جنہوں نے بلاغت کو پیشہ بنایا ہوا ہے جو ابلاغ دین سے ہی اپنا گزارت چلا رہے ہیں انہوں نے باقی علمی دلائل دینے شروع کی ہیں جیسا کی اہل سنت جو ہیں جب حج کے ل یہ احرام بانتے ہیں تو ان کا ایک بازو باہر ہوتا ہے یا دیگر جو ہیں چھوٹی موٹی ایسی چیزیں وہ دلیل کے طور پر لے کر آئے کہ فلا دین کے اندر جو ہیں بازو جو ہیں باہر ہوتے ہیں فلا دین کے اندر یہ ہوتا ہے اگر بلفرض کوئی اور دین ایسا کرتا بھی ہو تو کیا پیروان احلویت علیہ السلام کو کمیز اتار کر عبادت کرنی چاہیے اور کمیز اتار کر خود کو لہو لہان کرنا حالان کی اس جلوس کے اندر جو ہیں خواتین بھی شرکت کرتی ہیں خواتین بھی اکثر جو ہیں علاقوں میں جلوسوں میں شامل ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر شامل ہوتے ہیں تو کیا ان کے سامنے کمیز اتار کر جو ہے ازاداری کرنا کیا یہ اقلی طور پر کسی قسم کا اچھا عمل ہے یقینا نہیں ہے لیکن چونکہ یہ بات سید جواد نقوی حفظ اللہ نے کی تھی اور سید جواد نقوی حفظ اللہ کوئی بھی بات کرے چاہے کوئی علمی بات ہو اقلی بات ہو منطقی بات ہو جو رسمی دین سے ہٹ کر ہو رسمی جو ہیں سومات جو دین کے اندر شامل کی گئی ہیں ان کے خلاب کوئی بات ہو تو اس کا بتنگڑ بنا کر سید جواد نقوی حفظ اللہ کی شخصیت کشی کرنا سید جواد نقوی حفظ اللہ کی شخصیت کشی کرنا انہوں نے اپنا وطیرہ بنایا ہوا ہے اور یہ اس کو عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں تو یہ تاق میں رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سید جواد نقوی حفظ اللہ سے ایسا جملہ ادا ہو اس کا جو ہے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے وضاحت کے اندر سید جواد نقوی حفظ اللہ نے کیا کہا ہے اس کو یہ ہٹا دیتے ہیں بل کی وہ جملہ لے کر آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور وہاں پر آ کر طوفانِ بتتمیزی برپا کر دیتے ہیں تو ایسے افراد کے لیے جنہوں نے صحیح جواد نقوی حفظ اللہ کے اس جملے کو لیا کہ ننگے ہو کر کونسی عبادت ہوتی ہے اور اس کو انہوں نے کہا کہ ازاداری کی صحیح جواد نقوی حفظ اللہ نے توہن کی ہے تو ایسی ہی بات سیم ٹو سیم جس طرح صحیح جواد نقوی حفظ اللہ نے فرمایا تھا کی ازاداری ایک عظیم عبادت ہے لیکن اس عبادت کے لیے کمیز اتارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کمیز پہن کر منظم انداز میں آپ جو ہیں ازاداری کر سکتے ہو ایسی ہی بات ایک اور علمی شخصیت محترم جناب حافظ ریاض حسین نجفی صاحب حفظ اللہ نے بھی کی ہے آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا فرمایا ترینہ ایک دفع میں گیا ہوا تھا تو نماز وغیرہ پڑھاتا تھا وہاں میں مسجد میں جو وہاں جو عالمدین تھے وہ یہ جامد منظر کے پڑھے ہوئے تھے مجھے کامیں پڑھا دیا کرتا تھا تو نماز کے بعد ایک فاتحانی کی مسجد تھی امیلس تھی وہ میں نے پڑھی تو ہمارے باتویں حضرات جو ہے وہ تقریباً کوئی تیس پہنچ تیس کے قریب ان میں سے ایک آدمی بھی نماز میں نہیں آیا مباہر انتظار کرتے رہے دوسرے کمرے میں جب نماز ختم ہوئی تو وہ آئے انہوں نے پاکہ جا ماتم مغیرہ کیا تو ماتم مغیرہ جب کیا انہوں نے سارے کپڑے اتار دیا جیسے رواج ہوتا ہے ہم لوگوں کا کہ کپڑے نیک لیک لوگ بھی کپڑے اتار دیتے ہیں نمازی پرہزگار کپڑے اتار کے ماتم کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں اور یہ پتہ ہے کہ امتر پر یہ ماتمی لوگ مانتے نہیں ہے بات لیکن میں نے جب وہ ختم ہوا سلسلہ ماتم کا نماز مغرب ہوئی نماز مغرب کے بعد جیسے درس یہاں ہوتا ہے آپ کا وہ بھی زمان دیتے ہیں میں نہیں بھی درس کیا تو اس درس میں میں نے کہا پوچھا ان لوگوں سے وہ بیٹھ ہوئے تھے ماتمی حضرات بھی میں نے کہا یہ ماتم مجلس عبادت ہے یا نہیں سب نے کہا جی عبادت ہے میں نے کہا عبادت تب ہوتی ہے حقیقتہ جب انسان باوضور ہو کر عبادت کرے اور دل میں قصد کرے کہ میں یہ عبادت کی عبادت سے مان رہا ہوں اس لئے میں مجلس میں نہیں آیا کیونکہ یہ شاہ صاحب کی مجلس ہے نہ آیا تو ترگراز ہو جائے گا یہ نہیں بلکہ امام کی مجلس سمجھ کر اللہ کا حکم پر میں آیا ہوتا عبادت ہوتی ہے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ دنیا میں کوئی تقریبا سو کے قریب مذہب ہیں غلط صحیح جتنے بھی ہیں کوئی ایک مذہب ہے جس کی کوئی عبادت کپڑے اتار کرو یہہودی کوئی عبادت ہو نسلانیوں کی کوئی عبادت ہو ہندو بھی کوئی ہو بدھوں بھی کوئی ہو سکھوں کی کوئی عبادت ہو کوئی ایسی عبادت مجلس's میں حکم ہو کہ کپڑے اتار کر جائیں وہ عبادت کیے جائے بلکہ ہمیں تو حکم دیا کیا ہے کہ نبال میں کپڑے پورے ہونے چاہیے حتیٰ کے دعائے وہ برس کر کے آنا چاہیے حتیٰ کہ اموٹھی ہونی چاہیے حتیٰ کہ اپنے استعمال کرنے چاہیے پرفیوم مغالی نہیں یہ بکواس ہے اپنے استعمال کرنے چاہیے شریفہ میں کھاتا ہوتا ہے جتنا زیادہ گوڑ دھگائیں گے اتنا ہی زیادہ مٹھا ہوگا اور رسالة اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو مکمل لباس انہوں کا ہوتا تھا پوری طرح لباس پینکن جائے وہ آتے تھے وہ یہ کرتے تھے جتنا لباس کم ہوگا اتنا سواب کم ہوگا اب ماشاءاللہ ہمارے قلبہ اکرام بھی کافی سینئر بھی بیٹھے ہوئے ہیں مومنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں سبھنگے ہیں کیونکہ سر پہ کوئی چیز لے تو پھر ان کو تخلیق ہوتی ہے تو کم ہوگا دس فیصد سواب کم ہو جائے گا تو اگر وہ سر جو ہے نگر کے دس فیصد اگر وہ جو ہے تو بیسی اتار دے بنیان میں پڑھ لے اور دس فیصد کم ہو جائے گا اگر بنیان بھی اتار دے تو اور کم ہو جائے گا سروار اتار کے گھنگیاں پڑھ لے کچھے بھی اس کو کہتے ہیں پہن لے نماز ہو جاتی ہے نماز کو کچھ نہیں ہوتا چنانکہ اب میں جو فیصد میں دیکھتے تھے یہ لوگ انہیں حسن کرنا ہوتا تھا نماز میں اگر کافی کم وقت کے ہو گیا ہے تو اس مطلب انہیں کچھا پہنا گئے ہوتا تھا جانگیاں نماز پڑھ لے نماز ہو جاتی ہے لیکن نماز کا کبارہ ہو جاتا ہے سو فیصد سواب کی بجائے وہ پانچ فیصد دس فیصد تک آ جاتی ہے تو ہمارے تحرمیدوں بھی بیٹھے ہوئے ہیں سرننگیاں ہیں پتری کیا خوشی ہوتی ہے ان کو معمیلی بھی کافی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سرننگیاں ہیں میں بھرمیشہ کہتا رہتا ہوں لیکن اصل ابن نے بات ماننی ہے کمیلہ صاحب کی یہ نماز پڑھاتے ہیں نماز ہی ان کو سمجھائیں آپ کے نماز نہیں پڑھاتا تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک بڑا آدمی ہے کہہ جاتا ہے اس کا ٹائم گھدت چکا ہے ان جوانوں کا ٹائم ہے ان کو چاہیے کہ تبلیغ کریں تاکہ سرننگیاں نہیں ہونے چاہیے سرننگیاں نہیں ہونے چاہیے اور جو نماز پڑھتے ہیں اسی طرح جس میں اقتصال نہیں اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں خود ہی ان کو نہیں سمجھاتا آپ نے حافظ صاحب کا بیان جو ہیں گھوڑ سے سمات فرمایا ہوگا وہی بات جو سید جواد نکوی حضہ اللہ نے ازاداری سے متعلق اور کمیز اتار کر ماتم کرنے سے متعلق کی تھی وہی بات حافظ ریاض حسین نجوی صاحب بھی کر رہے ہیں لیکن یہ کلپ جب سوشل میڈیا پر آیا تو وہ افراد جنہوں نے سید جواد نکوی حضہ اللہ اس بیان کو لے کر شور و گل جو ہیں سوشل میڈیا پر برپا کی ہوا تھا جنہوں نے طفان بتمیزی برپا کی ہوئی تھی اور جو حدود کو کراس کر رہے تھے وہ خاموش ہے کیوں چونکہ ان کا درد جو ہیں سید جواد نکوی حضہ اللہ کی برتی مقبولیت ہے اور جو رسمی دین اور بالخصوص جو پیشوروں کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے جو اولاگ دین کو انہوں نے پیشون آیا تھا تو ان کو جو سید جواد نکوی حضہ اللہ نے بے نقاب کیا ہے اصل درد یہ ہے کہ سید جواد نکوی حضہ اللہ کوئی بات کرے اس کو لے کر آنا ہے اور ان کی کردار کشی کرنی ہے لیکن ہم جانتے ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی حدود کراس کریں اللہ تعالیٰ استاد محترم کی عزت میں مزید اضافہ فرماتا ہے اور ہم دعاگوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم کی عزت میں مزید اضافہ فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ